آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میعراج کی رات میرا گزر جہنم پر سے ہوا تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا ایک خاتون کو دیکھا کہ جہنم میں اس کے بالوں کے ساتھ اسے جہنم کی آنکھ میں کھڑا کر دیا گیا لٹکایا گیا رسیوں سے نہیں اس کے بالوں سے اسے لٹکایا گیا ہے اور اس کا دماغ گرمی کی وجہ سے کھال کر باہر نکر رہا ہے اللہ اکبر براقہ فرماتے ہیں جب میں نے اس عذاب کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آخر اس عورت کو ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے تو اس وقت مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورت ہے جو دنیا والوں کے سامنے اپنے بالوں کو بے پردہ کیا کرتی تھی اللہ اکبر اپنے بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی دنیا والوں کے سامنے دکھاتی تھی اپنے بالوں کو نامحروموں کے سامنے مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرتی تھی تاکہ لوگ اس کے بالوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے حضور نے فرمایا کہ میں رات ہی رات میں نے دیکھا ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کو بے پردہ کر رہی ہے اور ایسی عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے انہی عورتوں کو ان کے بالوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں لٹھایا جا رہا ہے اللہ اکبر قربان جائے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اپنے بالوں کی بے پردگی کی وجہ سے میں نے جہنم میں عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے اب بھلا بتلاو تو صحیح ہمارے علماء فرماتے ہیں فقہہ اکرام کہ اگر کوئی عورت اپنے بالوں کی کنگی کرتی ہے اور کنگی میں سے بال نکلتے ہیں کنگی کرنے میں تو ان بالوں کو بھی ایسی جگہ پر نہ پھیکا جائے کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے ان بالوں کو ابھی پردہ کیا جائے جو بال جسم سے نکل گئے کنگی کے دوران جو بال کنگی کے اندر آ چکے ہیں فرمایا ان بالوں کو بھی ایسے مقامات پر نہ ڈالے جہاں پر غیر عدمیوں کا غیر محرموں کا نگاہ ان پر پڑے گی ان بالوں کا بھی پردہ کیا جائے لیکن آج ہم کچھ دیکھ لیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے حالات کیا چل رہے ہیں معاصلے کے اندر بیہیائی کیسے ہو چکی ہے آج ہم فیسنوں کے پیچھے کتنے بھاگ رہے ہیں دنیا والوں کا دیکھا دیکھی غیروں کے طریقے کو اور بالقصوص فلمیں ڈرامیں ان چیزوں کے پیچھے ہم کتنا بھاگ رہے ہیں ان کے ہیر سٹائل کو اپنانے میں اپنے لئے کامیابی سمجھ رکھے گئے اپنے بالوں کو دنیا والوں کے سامنے نمائع کرنے میں اپنے لئے ہوشیاری سمجھ رکھے گئے لیکن یاد رکھ لیں یہ دنیا تو گزر جائے گی چند روزہ زندگی ہے اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے اصل جو زندگی ہے وہ انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی کے لئے ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں جو زندگی ہے